یہ حضرت لوت علیہ السلام کا شہر سڈون تھا جو ملک شام میں صوبہ ہمز کا ایک مشہور شہر ہے حضرت لوت علیہ السلام بن حارون بن طرف یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے بشندے تھے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریق لے گئے اور حضرت لوت علیہ السلام ملک شام کی ایک شہر اردل میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سڈون والوں کی ہدایت کے لیے پھیج دیا شہر سڈون کی بستیاں بہت عباد اور نہائیت سرسبز و شاداب تھی اور وہاں ترہ ترہ کے اناج قسم قسم کے پھل میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے شہر کے خوشحالی کے وجہ سے اکثر جا بجا لوگ مہمان بن کر ان عبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا باہر اٹھانا پڑتا تھا اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی قبیدہ خاطر تنگ ہو چکے تھے مگر مہمانوں کو روکنے اور بگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھے اس ماحول میں ابلیس ایک بوڑے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیح ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ پت فائلی کرو چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خود بد فائلی کرائی اس طرح یہ فائلے بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا پھر رفتہ رفتہ اس پورے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہبت پوری کرنے لگے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے لوگوں کے اس پد فائلی سے منع کرتے ہوئے اس طرح فرمایا اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تم مردوں کے پاس شہبت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے حضرت لوت علیہ السلام کی اس اصلاحی اور مسلحان آواز کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باقی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکی زگی چاہتے ہیں جب قوم لوگ کی سرکشی اور بدفالی قابل ہدایت نہ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا چنانچہ حضرت علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمرا لے کر آسمان سے ادھر پڑے پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے ان مہمانوں کی حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کرتے حضرت لوت علیہ السلام بہت فکر من ہوئے تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفالوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفالی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے نہاید دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا چاہا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کرنا چاہا مگر یہ بدفال اور سرکش کو اپنے بہرودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئے تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دن ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ حضورجل کے نبی آپ بلکل فکر نہ کریں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر رہے ہیں لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و ایال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مر کر اس بستی کے طرف نہ دیکھئے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا چنانچہ حضرت روت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمرا لے کر بستی سے باہر نکل گئے پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچویں بستیوں کو اپنے پڑوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف پلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو اٹھ دیا اور یہ عبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے زمین پر اس طرح بکھر گئے جیسے کنکر اور پتھر پھر پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگے باری ہوئے کہ قوم لوت کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشے بھی ٹکرے ٹکرے ہو کر بکھر گئے اور اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جس کا نام والا تھا جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی اس نے پیچھے مل کر دیکھ لیا اور یہ کہا ہاں اے رے میرے قوم یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی پھر عذابِ الٰہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی حلاف ہو گئے قرآنِ مجید میں ارشاد ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئے اور ہم نے ان پر ایک نی برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکرے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے حلاف ہوا اس واقعے سے مالوک ہوا کہ لباتت کس قدر شدید اور گولناک گناہِ قبیرہ ہے اس جرم میں قوم لوت کی بستیاں اٹھ پلٹ کر دی اور مجرمین پتھراؤں کے عذاب سے مر کر نیستو نابود ہو گئے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مطبع ابلیس ملون سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر کون سے گناہ ناپسندیدہ ہے تو ابلیس نے کہا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفالی کرے اور عورت عورت سے